بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزی کمپیوٹر کورس کے ساتھ ہے ایزی تیچر دوستو ہم ایزی کمپیوٹر کورس میں ایم ایس ورڈ کے بارے میں پڑھ رہے تھے ایم ایس ورڈ کے ہم مینیو کو پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے پہلے لیکچر میں ہوم کے بارے میں پھر دوسرے لیکچر میں انزرٹ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہمارا اس بارے میں تیسرا لیکچر ہے جو کہ اس کے تھرڈ مین مینیو یعنی پیج لے اوٹ کے بارے میں ہے تو آج ہم پیج لے اوٹ کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ایم ایس ورڈ کے مین مینیو کا ایک اہم ترین مینیو ہے تو دوستو پیج لی اوٹ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج لی اوٹ میں سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ ہے تھیم کا تو تھیم سے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ پہلے اس کا کچھ کوئی ٹیمپلیٹ لیتے ہیں جی آپ آفیس بٹن میں جائیں اس کو کلک کریں تو ٹیمپلیٹس آ جائیں گی جو اس کے اندر انسٹال ٹیمپلیٹ ہے اس کو کلک کریں تو یہ دیکھیں بہت ساری جو ٹیمپلیٹس ہیں آپ کے یہ بنی بنائی آپ کے سامنے بیلٹ ان جو ہوتی ہیں یہ موجود ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں فور اگزیمپل میں نے یہ سیلیکٹ کی ہے آپ کے سامنے یہ آگیا اب ہم نے اس کا تھیم چینج کرنا ہے یہ جو ٹیمپلیٹ ہے اس کے تھیم کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے پیج لی اوٹ مین مینیو میں جائیں جی پیج لی اوٹ پہ اور تھیم کو سیلیکٹ کریں جی جو آپ تھیم یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تو ٹیمپلیٹ کے اندر وہی تھیم آ جائے گا یہ دیکھیں میرا کرسر جس بھی نئے جو ہے ٹیمپلیٹ پہ سوری تھیم پہ جاتا ہے تو ٹیمپلیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا وہی تھیم آ جاتا ہے فور اگزیمپل کے جی کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فور اگزیمپل جی ہم یہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو تھیم ہے یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے تو اس طرح ہم جو ہے ٹیم جو ہے اپنی مرضی کا جو ہے یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے آگے یہ جو آپشن ہے وہ ہے جی کلرز کا آپ دیکھیں کلرز جو ہے بلٹ ان بہت سارے ہیں اسی ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ جس کلرز پہ آپ کا کرسر جائے گا وہی کلر جو ہے آ جائے گا آپ دیکھیں یہ میں کرسر جو ہے یہ نیچے اوپر کر رہا ہوں اور آپ ساتھ دیکھتے جائیں اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہوتا جائے گا تو یہ جو کلر ہے یہ بلٹ ان پہلے یہ بنے ہوتے ہیں آپ کو جونسا بھی پسند ہو آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی کلر اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے نیچے اوپشن ہے جی فونٹس کا فونٹس بھی بلٹ ان یہ دیکھیں انہوں نے بنا کے گروپ کی شکل میں رکھے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی اس میں اپنی پسند کا جو بھی آپ لگانا چاہے فونٹ تو آپ فونٹ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جو جو میں اس کو چینج کر کے لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی ٹیمپلیٹ کے اندر وہ جو ہے سارے چینج ہوتے جا رہے ہیں تو اس طرح جو ہے یہ فونٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں نیکس دیکھیں جی ایفیکٹس اصل میں یہ جو ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ ایک پیج سے دوسرے پیج کے درمیان جو ہے یہ استعمال کیا جاتے ہیں زیادہ تار یہ پی پی ٹی میں یہ یعنی جو پاور پوائنٹ ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں پی پی ٹی یا پاور پوائنٹ کا جو پروگرام ہے اس میں چونکہ سلائیڈز ہوتی ہیں تو ایک سلائیڈ سے دوسری سلائیڈ میں جانے کے لیے یہ جو ہیں ایفیکٹس استعمال کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارجن کیا ہوتے ہیں مارجن جی ٹیمپلیٹس کو ہم ختم کرتے ہیں اور کوئی دوسرا ہم عام لیتے ہیں بلینک لیتے ہیں بلینک کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کچھ لے لیتے ہیں پیرا گراف یہ دیکھیں ہم نے کچھ جو ہے یہ میں نے پہلے کاپی کیا ہوا تھا پیسٹ کر دیا یہ جی اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پیج آؤٹ کے اندر جو مارجنز ہیں یہ کیا اس کا فنکشن ہوتا ہے یہ کیا کام کرتے ہیں مارجن کو اگر آپ اردو میں یا ہندی میں اس کو کہیں تو ہاشیا کہتے ہیں جو سائٹوں پہ یعنی چاروں سائٹیں جو ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں جو اس کے بورڈرز ہوتے ہیں ان کو مارجنز کہتے ہیں مارجن جو ہیں یہ دیکھیں کہ اس میں پہلے بنے ہوئے ہیں آپ جو بھی مارجن اس میں استعمال کریں گے وہ ہو جائے گا اس کو سیلیکٹ کریں جی کنٹرول اے سے ہم نے سیلیکٹ کیا مارجن میں گئے اور مارجن یہاں پہ جو بھی آپ فر ایگزیمپل آپ نارمل کرتے ہیں تو یہ نارمل ہے جی اور مارجن کو اگر آپ نیرو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نیرو میں آ گیا پھر مارجن میں جائیں جی آپ وائیڈ میں سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں وائیڈ میں اس طرح یہ جو مارجنز ہیں یہ بلٹ ان ہوتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے انڈ پہ دیکھیں کسٹم مارجنز کسٹم مارجنز کا مطلب آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی جو مارجن جو ہے وہ لگا سکتے ہیں فر ایگزیمپل ٹاپ میں دیکھیں یہ ون لکھا ہوا ہے پھر لیفٹ ہے پھر گٹر گٹر کا مطلب سپیس ہے بیٹوین ٹو لائنز اس طرح بوٹم ہے رائٹ ہے گٹر پوزیشن ہے اب دیکھیں فر ایگزیمپل ہے کہ میں لیفٹ سائیڈ کو لیفٹ سائیڈ پہ جہاں پہ ٹو لکھا ہے اس کو جی میں زیرو کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں جی زیرو پہ لے کر آئیں جی زیرو پہ آ گیا اب اس کو اوکے کریں تو دیکھئے گا کہ مارجن جو ہے یہ کیا شو کرتے ہیں اس کا مارجن جو ہے سوری لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ بلٹ ان زیرو پوائنٹ ون سیون ہے اس سے کم نہیں ہوگا چلے ہم ٹوپ کو چیک آ لیتے ہیں جی ٹوپ کو آپ نے ایک ہی بجائے ہم نے تین کا دیا تھری پہ جائیں تھری لکھے آپ اس کو کریں تو یہ دیکھیں مارجن یہ جو ہیں اوپر سے جو ہیں اس کا جو تین ہے اس نے چھوڑ دیا یہ جو ایریا یہ دیکھیں ایمپٹی ایریا نظر آ رہا ہے یہ ٹوپ پہ ہم نے مارجن اس کا تھری لکھا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں جی ٹوپ پہ جا کے تھری کی بجائے ہم فائیو لکھ دیتے ہیں چیک کرتے ہیں جی تھری کو ہم نے فائیو میں چینج کیا ہم نے اوکے کیا تو یہ دیکھیں یہ سپیس زیادہ ہوگی تو اٹمین جو جو آپ جو ہے وہ ڈیجٹ بڑھاتے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کی جو سپیس ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی اس کے بعد جی مارجن کے بعد اورینٹیشن ہے اورینٹیشن کے ہمارے پاس دو اپشنز ہوتے ہیں ایک پورٹریٹ اور ایک لینڈسکیپ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پیج ہوتا ہے اس کے دو قسم کی اورینٹیشن ہوتی ہے یا تو یہ پورٹریٹ ہوتا ہے پورٹریٹ کا مطلب کہ یہ لینٹھ وائز ہوتا ہے لینٹھ میں ہوتا ہے لمبائی رخ ہوتا ہے یا یہ لینڈسکیپ ہوتا ہے لینڈسکیپ کا مطلب ہے کہ horizontal ہوتا ہے اور width جس کو آپ چڑھائی کے حساب سے یہ ہوتا ہے تو اس میں جو بھی آپ option جو ہے select کرنا چاہیں یہ دیکھیں لمبائی رخ ہے یعنی portrait یہ پہلے select ہے میں کیا کرتا ہوں جی اس کو landscape کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اب یہ width جو ہے اس کا width type ہو گیا ہے تو یہ چڑھائی کے رخ ہو گیا ہے تو یہ ہماری orientation ہے جی orientation کے بعد ہم اگلا option دیکھتے ہیں جی اگلا option ہے ہمارا size کا اب دیکھیں کہ size اس کے اندر built in ہے more paper sizes end پہ ہے آپ اپنی مرضی کا بھی size لے سکتے ہیں اس کے اندر جو built in جو page size ہے وہ ہے letter ہے legal ہے اور statement ہے executive ہے اے three ہے اے four ہے اے five ہے آپ اپنی requirement کے مطابق کوئی بھی جو page ہے اس کا size select کر سکتے ہیں for example اے four ہم select کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ size اس کا اے four ہو گیا پھر ہم size جی نہیں ہم letter کرتے ہیں letter پہ کیا تو یہ letter کا اس کا size ہو گیا تو یہ آپ اپنی پسند کا جو ہے کوئی بھی اپنی requirement کے مطابق جو ہے size جو ہے پیج کا وہ select کر سکتے ہیں سب سے end پہ آئیں اس کو option میں دیکھیں یہ letter ہے اور letter کے یہ size بھی لکھا ہوا ہے کہ width اتنی ہوتی ہے height اتنی ہوتی ہے اس میں آپ change بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں legal statement executive آپ اپنی پسند کا کوئی بھی اس کی جو width ہے اور height آپ لے سکتے ہیں اسی طرح layout بھی ہے اس کے اندر کہ آپ کیا جو layout اس کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں header footer کا option بھی ہے آپ header footer یعنی اوپر اور نیچے جو ہیں کتنی space چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ تھا جی size size کے بعد ہے column column یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو آپ کا matter ہے جو آپ کا content ہے آپ اس کو کتنے column میں show کرنا چاہتے ہیں for example یہ جی میرے پاس ہے جو ہے یہ content لکھا ہوا ہے یہ paragraph ہیں اس کو میں دو column میں show کرنا چاہتا ہوں تو ہم column میں جاؤں گا one میں تو پہلے یہ ہے two میں کیا تو یہ دیکھیں کہ یہ two میں آ گیا یہ two جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ two column آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں میں کہتا ہوں جی نہیں two میں نہیں میں four جو ہے اس میں کرنا ہے تو آپ جو ہیں یہ more column میں چلے جائیں more column کے اندر یہ دیکھیں option ہے two پہلے لکھا ہے three کیا four کیا یہاں پہ four کریں اوکے کریں تو یہ دیکھیں یہ four column میں آ گیا اس طرح آپ five six seven eight جتنے بھی column میں اپنے content کو show کرنا چاہیں column کی شکل میں آپ کر سکتے ہیں جی میں دوبارہ column میں گیا one میں کیا تو یہ دیکھیں کہ دوبارہ جو ہے یہ جو ہے یہ ایک column میں آ گیا ہے تو یہ column کا option تھا جی column کے option کے بعد اگلا option ہے ہمارے پاس breaks کا breaks کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کو توڑ دیتا ہے break کر دیتا ہے for example جی میں دیکھتا ہوں کہ میرا کرسر ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس سے ہے اس کے بعد یعنی یہاں پہ کرسر آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ اسے اگلی line جو ہے وہ اگلے page پہ جائے یعنی اس کے نیچے اسی page پہ نہ آئے اگلے page پہ چلے جائے میں نے کرسر یہاں پہ رکھا break میں گیا break میں جانے کے بعد میں نے page کے button یا option کو select کیا اب دیکھیں کہ یہ جو ہے اوپر والی جو جہاں پہ میرا کرسر تھا اس سے اوپر والی lineیں اسی page پہ ہیں لیکن اس سے نیچے والی جو ہیں یہ اگلے page پہ آگئی ہیں یہ دیکھیں دیتا ہے تو اس طرح جو ہے یہ جو page بریک کرنے کے لیے جو ہے یہ بریک کا option استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح column text wrapping تو یہ تمام جو ہیں option ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی control z سے ہم واپس آتے ہیں جی ہاں جی control z سے ہم واپس آگئے ہیں اب line numbers نام سے ہی زہرے جی line numbering numbers آپ اس option کو جب استعمال کرتے ہیں continue تو آپ یہ دیکھیں ساری line جو ہیں اس کے number لگے ہیں یہ کتنی lineیں ہیں تو یہ تمام یہ دیکھیں جی یہ تمام جو ہے یہ line اس کی show کر رہا ہے کہ اتنے ہمارے content میں اتنی جو ہیں یہ lines ہیں ہیں اسی طرح restart each page یعنی ہارے page کے جو start پہ ہے یہ option دے دے گا اس طرح ہم اس ان options کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا اگلا جو ہے جی option watermark والا watermark والا option جو ہے بہت زبردست ہے بہت اچھا ہے watermark ہوتا ہے جی آپ نے اکثر documents دیکھیں ہوں گے کہ page کی backside پہ جو ہے یہ school یا دارے یا company جو بھی اپنا بناتی ہے کوئی page اس طرح تو ان کا جو نام ہے یا ان کی جو picture ہے وہ show ہوتی ہے یعنی page کی backside پہ for example جی ہم یہاں پہ watermark لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے لگاتے ہیں watermark کا جی option ہم نے select کیا watermark کا جو ہی ہم نے option select کیا تو یہ دیکھیں confidential ہے یہ confidential 2 ہے تو یہ تمام نیچے ہیں جی custom watermark ہے اور remove watermark ہے remove watermark تو ہے ہی نہیں ہے کیوں کہ یہ پہلے ہے ہی نہیں آپ custom پہ آئے custom کو ہم نے جب select کیا تو ہمارے پاس جی یہ option آ گیا کہ no watermarks اوپر والا نیچے یہ ہے کہ picture آپ کوئی بھی picture استعمال کر سکتے ہیں picture والے option میں جائیں جی select picture کوئی بھی اگر آپ picture جو ہے کہیں پہ رکھی ہوئی ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں اب picture کوئی بھی آپ select کر لیں اس کو ok کریں کوئی بھی select کر کے اس کو apply کریں ok کریں تو اس کی جو back side پہ ہے یہ picture آ جائے گی تو اس طرح آپ جو یہ ہے picture جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح آپ نیچے آئیں تو text watermark ہے text watermark اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جی text watermark میں آپ text لکھیں asap لکھا ہے لو جی میں نے اس کو delete کیا یہاں پہ لکھیں جی ہم لکھتے ہیں جی easy teacher easy اور teacher teacher ہم watermark لگانا چاہتے ہیں نیچے دیکھیں اس کے font کا style بھی ہے آپ کونسا font استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ traditional arabic ہے آپ کچھ اور select کر سکتے ہیں جی جو بھی آپ کو مثلا آپ کو font جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ times new roman جی میں نے select کیا اس کے بعد یہ auto کا option ہے کہ آپ کتنے لگانا چاہتے ہیں 36% 40% 44 آپ یہاں پہ یعنی وہ شو کرے گا size اس کا شو کرے گا کہ page کے کتنے حصے پر جو ہے یہ شو کر رہا ہے for example ہم 54 یہ select کرتے ہیں جی اب اس کو apply کریں تو آپ کو back side پہ یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے اچھا اگر زیادہ آپ نے اس کو دیکھیں کہ dark کرنا ہے تو نیچے دیکھیں color ہے color color پہ آپ جائیں اور اس میں آپ select کر لیں کوئی جتنا آپ اس کو dark کرنا چاہتے ہیں لو جی میں نے اس کو select کیا اس کو apply کیا تو وہ دیکھیں تو یہ آپ کو اور dark نظر آ گیا لو جی میں اور dark کرنا چاہتا ہوں جی نیچے جائیں اور dark کیا apply کیا تو یہ دیکھیں جی easy teacher اور زیادہ dark آ گیا 54 کو میں change کرنا چاہتا ہوں جی 54 تھوڑے پہ آیا ہے ہم میں چاہتا ہوں جی زیادہ پہ آئے page کے حصے پہ 96 کر دیں 96 کیا apply کیا تو یہ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے یہ show ہو گیا اس کو جی close کیا یہاں پہ یہ دیکھیں ہر page پہ جو ہے یہ show ہو گیا ہے page جتنے بھی آپ page پہ لگائیں گے اس document پہ ہر ایک پہ یہ easy teacher backside پہ لکھا جی water bar کے بعد ہے جی page color very simple بہت آسان کہ آپ page کا color کونسا لگانا چاہتے ہیں بہت سارے colors ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے لگا دیا ہے آپ کوئی اور لگانا چاہتے ہیں جی آپ کی اپنی مرضی ہے میری اپنی پسند آپ کی اپنی پسند تو اس طرح آپ اپنی پسند کا کوئی بھی جو ہے یہ page کا color select یہاں سے کر سکتے ہیں color کے بعد جی page border یہ بھی بہت زبردست آپشن ہے آپ page border کے dialog box کو اپن کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ سیٹنگ میں none نے لکھا ہوا ہے یعنی کوئی نہیں ہے آپ border لگانا چاہتے پھر box کی شکل میں shadow کی شکل میں 3d یا custom جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں style میں چیک کریں جی یہ جو style ہے style کے بہت بے شمار اسم کے اندر style ہیں آپ اپنی پسند کا ایک کوئی بھی select فرض کریں میں جی یہ select کرتا ہوں اس کے بعد کیا کرتا ہوں اس کو ok کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہے border اس کا show ہو گیا page color پہ white کر لیتے ہیں جی تاکہ واضح اور clear نظر آئے یہ دیکھیں جی اس کا جو ہے یہ page border border آگیا ہے page border کے اندر آپ دیکھیں art کا option ہے جس کے اندر بیشمار جو ہیں یہ دیکھیں templates type بنی ہوئی ہیں آپ اس میں اپنی پسند کا کوئی بھی جو ہے option استعمال کر سکتے ہیں for example جی میں اس کو استعمال کرتا ہوں اس کو apply کریں ok کریں یہ دیکھیں جی تو اس طرح آپ جو page border ہے اس کو استعمال جو ہے یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں جی indecent sorry indent 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 کے ہوتا ہے جی indent آپ کا یہ جو یہ حصہ ہے جو work cable ہوتا ہے یعنی جس پہ آپ work کر رہے ہوتے ہیں یا functional ہوتا ہے جتنا عصہ یہ اس کا indent کلاتا ہے یہاں پہ left اور right دو option ہے آپ دیکھیں left کو اگر آپ بڑھاتے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ left سے اس کی space جو ہے یہ اوپر دیکھیں جو اس کا work area ہے وہ left side سے right side کی طرف جا رہا ہے نیچے والے option کو آئیں تو دوبارہ اپنی جگہ پہ یہ left size کو استعمال کرتا ہے right کو کریں گے تو دیکھیں جی یہ right کو کر رہا ہے یہ right سے دیکھیں اس طرف left side پہ جا رہا ہے تو یہ indent ہے یہ آپ کا جو work area ہے یہ اس کو select کرتا ہے اور بتاتا ہے جی اتنا جو آپ کا work area ہے جتنا آپ اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی spacing نام سے ہی ظاہر ہے spacing کا مثل ہوتا ہے خلا یا جگہ خالی جگہ جو empty spaces ہوتی ہیں یہ کتنی ہونی چاہیے اس میں دیکھیں کہ before بھی ہے اور after بھی ہے دو options ہیں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی option جو ہے استعمال کر سکتے ہیں میں نے cursor جو ہے paragraph number two کے یہ دیکھیں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا یہ جو cursor ہے یہاں پہ رکھا ہے یہاں پہ آپ before پہ جا کے اس کو select کریں تو یہ دیکھیں یہ space آ رہی ہے یہ دیکھیں spacing ہو رہی ہے یہ ہے before اور اگر after کرنا ہے تو اس کو بھی آپ استعمال جو ہے کار سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے کتنے option ہے تو یہ آج ہمارا page out کا جو ہے یہ main menu تھا جس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ پڑا ہے اس میں کوئی بھی confusion ہو کوئی بھی problem ہو آپ کمنٹ section میں آئیں اور کمنٹ سے ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ جو ہیں آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ easy teacher کو like کر رہے ہیں شیئر بھی کر رہے ہیں سکسرائے بھی کر رہے ہیں